دوستو سواگت ہے آپ کا آج کی ہماری اس ویڈیو میں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ کیا ہمارا ایم سی فائٹر جیٹ انڈر پاورڈ ہونے والا ہے جہاں اسی کے بارے میں ایک کومنٹ میں ذکر کیا گیا تھا جس میں ہمارے ایک سبسکرائبر نے یہ بتایا تھا کہ ہمارا جو ایم سی فائٹر اے کرافٹ ہے وہ کم تھرسٹ والے انجن کا استعمال کرے گا اور وہیں جو ویسٹر اور رشیان فیف جنریشن فائٹر اے کرافٹ ہیں وہ جیدہ تھرسٹ والے انجن کا استعمال کرتے ہیں اسی بات کو لے کر آج ہم بات کرنے والے ہیں تو چلیے آج کی اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں ہمارے ایم سی فائٹر اے کرافٹ میں ابھی ایف فور وان فور انجن کا استعمال کیا جائے گا جو کی تیجس مارک ٹو ویڈنٹ میں بھی استعمال کیا جائے گا یہ انجن نائنٹی ایٹ کلاس کے تھرسٹ والا انجن ہے جانے کہ یہ نائنٹی ایٹ کئن کا آفٹر برنر کے ساتھ تھرسٹ جنریٹ کرتا ہے لیکن یہ انجن ہمارے ایم سی اے کی ریکوائرمنٹ کو پورا نہیں کرتا ہے ہمارے ایم سی فائٹر اے کرافٹ کو دو سو بیس کئن کے تھرسٹ والے انجن کی ضرورت ہے ہمارا ایم سی اے ایک ڈیول انجن اے کرافٹ ہونے والا ہے جس میں ایسے انجن کی ضرورت ہے جس میں دو انجن مل کر دو سو بیس کئن کا تھرسٹ جنریٹ کریں ہمارا ایم سی اے میں جو ابھی جو ایف فور وان فور انجن استعمال کیا جائے گا اس میں دو انجن مل کر وان ہنڈر نائٹی سکس کے ان کا تھرست جنریٹ کریں گے ابھی بات کر لیتے ہیں کہ ہمیں زیادہ تھرست والے انجن کی ضرورت کیوں ہیں جو ہماری فیفت جنریٹی فائٹ اے کرافٹ ہوتے ہیں ان میں سپر کروز کرنے کی کیویبیلٹی ہوتی ہے جانے کی بینہ آفٹر برنر کے استعمال کے سپر سونک سپیڈ کو اچھیب کرنا اور اس سپیڈ کو سسٹین کرنا ایسی کیویبیلٹی ہمارے راہ فیل اے کرافٹ میں بھی ہے اور ایف ٹونٹی ٹو ریبٹر جیسے اے کرافٹ میں بھی ہے یہ کیویبیلٹی اس لیے جیدہ ایمپورٹن ہے کیونکہ جب ایک اے کرافٹ آفٹر برنر کا استعمال کرتا ہے تو اس کا جو انفر ایڈ ہیٹ سنگنیچر ہے وہ کافی بڑھ جاتا ہے جس کے کارن وہ دوسرے اے کرافٹ کے انفر ایڈ سرچ اینڈ ٹریک سسٹم کے دائرے میں آ سکتا ہے اور وہ آسانی سے پکڑا جا سکتا ہے اس لیے اے کرافٹ کے ہیٹ سنگنیچر کو کم کرنے کے لیے یہ سبھی چیزیں کی جاتی ہیں جسے کہ یہ اے کرافٹ اتنے جیدہ پاورفور انجن کے ساتھ ایکویپڈ ہو کہ یہ بینہ کسی آفٹر برنر کے استعمال سے سپر کروز کر سکے اور اس کا انفر ایڈ سکنیچر کافی کم کیا جا سکے اور اس کے ساتھ ہی ابھی جو ہماری فیف جنریشن فائٹر اے کرافٹ ہیں ان کی پاور ریکوارمنٹس بھی کافی بڑھ گئی ہیں یہ انجن اتنی زیادہ الیکٹریسٹی پرڈیوس کرنے والے ہونے چاہیے کہ جو اس کے اے کرافٹ میں ویونکس یا دوسرے سسٹم لگے ہوئے ہوں ان کو پاور کر سکیں اسی لیے ایک زیادہ پاورفور انجن کی ضرورت ہے اور اس اے کرافٹ کی منوریبیلٹی کو بڑھائی رکھنے کے لیے بھی اتنے پاورفور انجن کی ضرورت ہے ابھی جو چائنا کی فیف جنریشن اے کرافٹ اور رشن فیف جنریشن اے کرافٹ ہیں ان کے ساتھ بھی یہی پرابلم ہے کہ ان کے جو انجن ہیں وہ اتنے زیادہ تھرس جنریٹ کرنے والے نہیں ہیں اور ان اے کرافٹ کے لیے زیادہ اچھے انجن ابھی بھی ویلیبل نہیں ہیں اس کمی کو دور کرنے کے لیے جنرل ایکٹرک نے اپنے اے فور وان فور انہینسڈ انجن کو آفر کیا ہے جو کہ ہمارے اے کرافٹ کی دو سو بیس کین کی تھرسجن ریکوارمنٹ کو پورا کر سکے گا جنرل ایکٹرک کا کہنا ہے کہ یہ جو نیا انجن ہوگا وہ ایک سو سولہ کین کا ویڈ تھرس جنریٹ کر پائے گا اور یہ کم فیول برن کرے گا ان کا کہنا ہے کہ ہمارے پاس جو اے فور وان فور انجن ہیں انہیں ریپلیس کیا جا سکتا ہے یہاں اپگریڈ کیا جا سکتا ہے اور انہیں اے فور وان فور انہینسڈ ویریانٹ میں بدلا جا سکتا ہے اور اس میں اس انجن کا وزن بھی کافی نہیں بڑے گا ان کا کہنا ہے کہ یہ انجن ہماری تیجس مارک ٹو اے کرافٹ اور ایم سیو فائٹر اے کرافٹ دونوں کے لیے اچھا ہوگا لیکن ابھی اس انجن کی ڈیویلمنٹ کے اوپر کام نہیں شروع کیا گیا ہے جنرل ایکٹرک نے یہ انجن ہمیں آفر تو کیا ہے لیکن اس کی ڈیویلمنٹ کے اوپر ابھی کام شروع نہیں ہوا ہے ہمارے پاس ابھی اے فور وان فور ویریانٹ کے انجن موجود ہیں جو کی تیجس مارک ٹو اے کرافٹ کے لیے کر دے گئے تھے اور انہیں انجن کا استعمال ہمارے ایم سیو فائٹر اے کرافٹ میں استعمال کیا جائے گا اے فور وان فور انجن کے استعمال سے مارک ون ویریانٹ کو پاور کیا جائے گا لیکن جو ہمارا مارک ٹو ویریانٹ ہوگا اس میں زیادہ پاورفول انجن کا استعمال کیا جائے گا اس ایک کرافٹ کو پاور کرنے کے لیے ہم نے رولز روئیس کے ساتھ بھی پارٹنرشپ شروع کی ہے جس میں ایک زیادہ کیویبیلٹی والے انجن کو ڈیلیلپ کیا جائے گا اور اس کے اونرشپ رائٹس بھی ہمارے دیش کے پاس ہوں گے جنرل الیکٹرک کا کہنا ہے کہ جو ان کا فور ون فور انہینسڈ انجن ہے اس میں جو زیادہ نئی کیویبیلٹی سائیں گی ان کے ساتھ انڈیا کو ایک ایسا انجن مل جائے گا جس سے اس انجن کی اونرشپ کاسٹ بھی کافی کم ہوگی کیونکہ جنرل الیکٹرک اگر یہ انجن بھی ایم سی کے لیے بیچنے کے لیے کامیاب ہو جاتا ہے تو ان کو ایک بہت بڑا مارکٹ مل جائے گا جس میں وہ چودہ سو سے زیادہ انجن ہمارے دیش کو بیچ پائیں گے ایک ایک کرافٹ کے لائف سائیکل میں اسے 3.5 انجن کی ضرورت ہوتی ہے ایک ایک کرافٹ کے لائف سائیکل میں ایک ایک کرافٹ کو 3 انجن کی ضرورت ہوتی ہے ایسے میں اگر ہماری دیش کو اگلے کچھ سالوں میں 300 کے قریب ایک کرافٹ کی ضرورت ہے تو ہمارا جو انجن مارکٹ ہے وہ کافی بڑا ہے ابھی ہمارے کاوری انجن کے اوپر بھی کام چل رہا ہے ابھی ہمارے کاوری انجن کے درائی تھرسٹ ویرینٹ کے اوپر کام چل رہا ہے لیکن جو دی آر ڈیو نے ایک جڑا تھرسٹ والے انجن کو پرپوز کیا ہے اس کو ابھی ہماری گورنمنٹ نے ہری جنڈی نہیں دی ہے ابھی ہمارے جوانٹ وینجر کے اوپر ہی کام کیا جائے گا جو کی ابھی تک لگ رہا ہے لیکن جو ہمارے دی آر ڈیو کا ہری تھرسٹ انجن ہے اس کے اوپر ابھی بھی کوئی نئی نیوز نہیں آئی ہے اس سے پہلے بھی امریکہ نے ہماری لیے ایک نیا انجن بنانے کا آفر دیا تھا جس میں جنرل ایٹرک نے اپنی کوڈ ٹیکنالوجی کو شیئر کرنے سے منع کر دیا تھا یہ سب ہی باتیں براک اوباما کی پریزیڈنسی کے وقت ہوئی تھیں لیکن بعد میں جب جنرل ایٹرک نے اپنی ٹیکنالوجی کو شیئر کرنے سے منع کر دیا اور امریکہ کے ایکسپورٹ کنٹرولز کے کارن بھی یہ انجن پرجائٹ آگے نہیں بڑھ پایا جس کے بعد جنرل ایٹرک نے اس انجن کو آفر کیا تھا لیکن ہمارا دیش چاہتا ہے کہ اگر ہم نے اتنے زیادہ انجنز خریدنے ہیں اگر ایک ہی وینڈر سے خریدنے ہیں تو ہمیں اس کے ساتھ ٹرانسپورٹ آف ٹیکنالوجی بھی ملے کیونکہ یہ ایک ملٹی بلین ڈالر کانٹریکٹ ہوگا جو کہ ہماری دیفینس انڈسٹری کو بہت لمبے سمیں تک کسی ویسٹن کنٹے کے اوپر نربر بنائے رکھے گا اس سے پہلے ہم نے فرانس کی سافران کے ساتھ اور یوکے کے رولز روئیس کے ساتھ بھی انجن ملانے کے اوپر کام کیا ہے لیکن ان دونوں کمپنیز کے ساتھ بھی بات چیت آگے نہیں بڑھ پائی تھی لیکن جو رولز روئیس کا نیا پروسپیکٹ ہے وہ کافی پرامیزنگ لگ رہا ہے ابھی اس کے ساتھ ہی جنرل ایٹرک نے جو انجن آفر کیا ہے اس میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ اس انجن کے ساتھ 3D Thrust Viter Nodules کے ساتھ بھی ایکسپریمنٹ کر سکتے ہیں جو کی تیجس مارک 3 ویرینٹ میں لگائے جا سکتے ہیں یا ہمارے ایم سیو فائٹر ایک کرافٹ میں لگائے جا سکتے ہیں اسے ہمارے ایک کرافٹ کو Thrust Viter Nodules بھی مل جائیں گی جو کی ہمارے لیے کافی بڑی کیویبیلٹی ہو سکتی ہے تو اسی لیے آپ کو ابھی بتا دیں کہ جو ہمارا ایم سیو مارک 1 ویرینٹ ہے وہ ضرور انڈر پاورڈ ہے لیکن اس میں جو جڑا نئی ٹکنالوجیس ہیں وہ نہیں لگائی جائیں گی جس سے اس کو صرف نئی ٹکنالوجیس کو ٹیسٹ کرنے کے لیے ہی ایک طور پر استعمال کیا جائے گا لیکن جو ہمارا ایم سیو مارک 2 ویرینٹ ہوگا اس میں سب ہی ٹکنالوجیس کا استعمال کیا جائے گا اور وہ اچھے پاور والے انجنز کے ساتھ آئے گا اسی لیے یہ کہنا بالکل صحیح نہیں ہوگا کہ ہمارا ایم سیو فائٹر اے کرافٹ ابھی انڈر پاورڈ ہے جب تک ہمارے ایم سیو فائٹر اے کرافٹ کا پہلا پروٹ ٹائپ سامنے آئے گا تب تک ہمیں ایف فور وان فور انجن ہی ملے گا تو اسی لیے اس انجن کا استعمال کیا جا رہا ہے تو دوستو آج کس ویڈیو میں اتنا ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ اس کو جو لائک اور شیئر کریں تھانکس پرو ووچنگ دس ویڈیو جائے ہندو بندی ماتر موسیقی